تبر یہ ہے کہ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائی کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اور آزمائش شہر اقائد میں ڈیری فارمز نے دودھ کی قیمتوں میں اس کو اضافہ کر دیا ہے کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اور بری خبر آگئی ڈیری فارمز اسوسییشن نے دودھ کی قیمت میں 330 روپے فی من اضافہ کا فیصلہ کیا ہے ڈیری مالکان کا کہنا ہے کہ 11 جولائی سے دودھ 120 روپے فی کلو فرخت کیا جائے گا کراچی میں دودھ کا سرکاری نرخ 94 روپے مقرر ہے لیکن ڈیری فارمز نے ایکس فارم قیمت بڑھا کر دکانداروں کو دودھ مہنگا فرخت کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے شہر میں دودھ فی لٹر 100 سے 110 روپے میں فرخت کیا جانے لگا ہے شہر اقائد کے باسیوں نے اس فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا ان کا کہنا ہے کہ دودھ کی قیمتیں بڑھانے کا کوئی بھی جواز نظر نہیں آتا انہوں نے سندھ اور شہری حکومت سے اپیل کی کہ اس اضافہ کا نوٹس لیتے ہوئے دودھ فروشوں کو منمانی قیمت وصول کرنے سے روکے ہیں مجھبوری ہے لینی پڑے گی بچوں کے لیے تو لینے پڑے گا نا ہم نہیں پیہنگے بچوں تو پیہنگے